الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلات و السلام علا سیدین انبیاء والمرسلین اما بعد فارطھ بللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جِي يَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوهُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ پڑیئے السلام علیکہ سیدھیا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ سیدھیا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ سیدھیا خاتم النبی جید وعلى آلکہ وصحابکہ سیدھیا رحمت العالمین مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عبدًا على حبیب کاخر خلق کلہم ثم الرداء نبی بکر وعنمرا ونالج ونثمان دن کرم مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عبدًا على حبیبی کاخر خلق کلہمی بندہ پروردی کارم عمتِ احمدِ نبی دوست دارم چار جارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرتِ خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہِ غربلی صدی کاکس حسن و جمالِ محمدؑ فروغ کے ذلے جاؤ جلالِ محمدؑ عثمانِ زیاءِ سمسمِ قمالِ محمدؑ حیدرِ بہارِ باغِ خیصالِ محمدؑ گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناق سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنمؑ گنج بخشی مشہورِ سخیاب کی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم محمدؑ اللہ جلالِ جلالِ اعظم و شانہِ اعطم و برحانوں کے عمدؑ سنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں یہ حدیت درود و سلام پیش کرنا تو بعد میرے عزیزانِ موتشم سب تو پہلے تحسن اور میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ دی زیادہ کروڑوں ہاں شروع ادا کرنی ہے سانو امن معبو صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادہ دے باع سعادت دے مبارک دنہ دے اندر خالے کے کنات نے اس نعمتِ غزماتا شکر آدا کرن دی توفیق عطاف ہمائی ہے جوڑی نعمت خالے کے کنات نے ساڑے جیسے گناہ غاراتِ عطاف ہمائی ہے میرے عزیزانِ موتشم اے مقدس محفلِ اے سرقار دے جو کچھ جس انداز دینا سنے گا جس اخلاص دینا سنے گا جس عشق اور تڑپ دینا سنے گا وہ اسی طرح سے بدنے میں خیراتے ہیں بندہ کیسے استادہ کام کردہ ہوئی نا ہوئی نا ہوئی نا ہوئی نا ہوئی نا ہوئی نا کم کم شگر تو بہت زیادہ ہوں گے ہیں جو تم استادہ اک çıkarها ہوئی نا ہوئی نا ت Painhur twitter کردہ نا ہوئی نا ہمارے والمیں کہ کوئی ایک ایسا طالبی میں لوگ ہماندہ ہے یا ایسا شگر دنان ہے جی Odyssey سکام انہوں بڑے اچھے انداز دےنا لیں بڑی محبت دےنا لیں بڑی عقیدہ دےنا لیں بڑے عدب دےنا لکھتے ہیں تو استاد انہوں دیکھنا خوش ہو جانا ہے میرے استاد نے میرے استاد نے میرے استاد نے میرے رہبر نے میرے ماں باپ تو جدو استاد ہی نظر پیندی نہ ہستے پھر استاد کہنے دے یا اللہ اس بچے نے جس طرح استاد سمکے عدب دے ہیں ترام انہوں حد دے نظر رکھ دےو یہاں اور عشق دنال تڑپ دنال کام کے تے مولا اپنے محبوب دا صدقہ اس بچے نو کام جا بھی عطا فما دیندی دیر ہوندیے رب اس بچے دے اللہ اکبر قربان جاؤں سب معاملات پر خالق اکنات مدد ایک وقت آنڈا ہے اوئی جس نے استادہ احترام تھے عدب تھے بڑی عقیدہ دنال عشق دنال کم کتا اوہ جناب اچائیا تھے جنہ نے بس میرے نگر نے بس چلوے استادہ نکیہ ایم نراز نہ ہو جاں یا دوسری بھی کر دے میں بھی کر لیں اوہ کر کے جناب چلے گئے لیکن خراب انہیں لئی میرے مستفاد غلاموں حضور دے ملاد پچھ آنے والے اوہ خالق کوئی نہیں گئے سرکار دا ذکر ایسا ہے حضور دا ملاد ایسا ہے ایتھے ادنا تو ادنا بھی آوے اوہی خالی نہیں جاندہ ایتھے میرے حضور دا ذکر ایتھے اگر غیر مسلم بھی آوے مستفاد غلاموں جس محبت دنال عقیدت دنال سرکار دا ذکر سنوں گے رب اسے ترہ اپنا خاص کرم تاٹیتیں فرمائے گا میرا کم سی تانو سمجھانا میرا کم سی تانو دسنا خون تم سی اپنی دھونی ہے جو خود خیرات کھانی ہے اوہ اپنی عقیدت ترہ محبت دنال عشق دنال جس طرح محبت اور عشق پروگے جس طرح سرکار دا ذکر جھوم جھوم کے سنوں گے رب اس طرح اپنی عرہمتہ تھے اور کرم نوازیاں دیا بارشاف نماتہ جائے میرا مستفاد غلاموں میں آج پیارے بی بلی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپنا پیارے بی بلی صلی اللہ علیہ وسلم دیا یادا جھڑیا امہ حلیمہ سا دیا دنال گزریاں جو بیان اور دسنا کہ جو پیارے بی بلی صلی اللہ علیہ وسلم حضور جدو تشریف نہیں لے آئیسا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو علیہ دنیا تا تشریف نہیں لے آئیسا تو او دو انسان دے کی آلہ سی او دو انسانوں کی سمجھا جاندہ سی او دو انسان دے کو ویلی ہونی سی آقا آقا ہوندہ سی تو نوکر نوکر ہوندہ سی بس بادشاہ بس اس دی ویلیو سی اس دی بادشاہ ہوندہ سی جیڑن کھلے ہوندہ سی انہ دی کوئی اقاف رہی جی دل کیتا تراخلی ادل کیتا تو ٹھوڑا مار دیتا لیکن سن میرے مصطفیٰ دے غلامہ جدو تیرے تھے میرے لجپان نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انچدو حضور تشریف لے آئے جو تو لجپان نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تو پھر حضور نے دسیا بے او اللہ دے بندیو بادشاہ بھی بندہ ہے تے جیڑا نوکر او بھی بندہ ہے بادشاہ بھی رابطہ ہے تے جیڑا اس دا نوکر او بھی رابطہ ہے اے نہیں کہ بادشاہ زیادہ رابطہ قریب ہوندہ ہے تے نوکر تھوڑا قریب ہوندہ ہے اچھا فڑنایا نانا بعد شاہ بھی انہاں قریب ہنگا ہے جنہاں نوکر قریب ہنگا ہے میرے مصطفیٰ بیوہ علیہ السلام جدو حضور تشریف لے آئینا تو پھر 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 انسانی پتہ پتہ چلیا کہ انسان کی چیزیں پھر پتہ چلیا کہ اس سو نے لگے پان لبیدی امت دیشان کی ہے پھر پتا چلیا مصطفاد غلامہ دا مقام کی ہے جو آقا ہوئے تو مصطفادی گدائے کرے رب اور اس دعا فمادہ ہے جو آقا خادم ہوئے تو مصطفادی غلامی کرے تو پھر رب اور کرم فمادہ ہے میرے مصطفاد غلاموں جدو نجپان نبی کریم آقا سلام حضور دنیا تک تشریف لے آئے تو حضرت علیمہ صادیہ فمادی نے مصطفاد غلاموں جدو حضور تشریف نہیں لے آئے اس بنی ساتھ علاقے دے اندر کسے دے گھر لنگر ملدا سی تو کسے دے گھر لنگر نہیں ہوں دا سی یعنی کسے دے گھر نوٹی لپ دی سی تو کسے دے گھر نوٹی لپی دی نہیں سی اے وقت سی آپ مانے جو دو پیارے بیبنی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادہ دے بہا ساتھ دا ظہور جو دو قریب آیا آپ مانے انہوں قریب دنہ دے اندر اتنی کا حق سالی پڑ گئی کہ جناب تن تن دن تک عورتہ پتے کھا کے گزارہ کر دیا سن جدو اس بنی ساتھ علاقے دے اندر پتے بھی ختم ہو گئے آپ مانے انہیں جدو پتے بھی ختم ہو گئے تو انہوں اورتہ نے پھر دریاد ون بخ کر ریا جدو دریاد پہنچیاں تو دریاد کنارے کے جڑے پتے سن انہوں نے کھا کے گزارہ کیتا حضرت علیمہ ساتھ اے فمانی نے مصطفیٰ دے غلاموں جدو نجپان لبی دی زہورت پیارے ابی بلی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور دا وقت قریب آیا کہ آپ مانینے میں ہر وقت اللہ دا شکر آدھا کر دی رہی میرے دن اس وقت بھی آیا کہ میں ایک ایک ماہ بھی بھوکھی رہی ایک ایک ماہ بھی پیاس مرداش کیتا لیکن اس دی زیادہ شکر آدھا کیتا اللہ حرب العزت دی زیادہ شکر آدھا کیتا سبر دا دامن تھام کر رکھیا سبر نہ چھڑیا آپ مانینے ایک دن میں بھی ہوش ہوگی بھوک پرداش رہی پیاس پرداش رہی آپ مانینے جدو میں بھی ہوش ہوئی آنکھ لگئی اپنے ویڑے دے اندر بیٹھیا مانینے جدو آنکھ لگئی دکیس مت جاگ اٹھے اللہ اکبر کو عور مارم مستویٰ دے خلاموں تیرے تیمبرے نجپان لپی دی امی جان علی مسادیہ فرما دیا نے مستویٰ دے خلاموں جدو نجپان لپی دا نور دنیا تے تشریف نے آیا جدو آمنہ دچہ نے آ گیا آپ مانینے میں بیو شک کر گیا جدو گریہ آپ مانینے اکت نور والا سکس سونے سونے چیرے والا سفید الباس والا پیارے پیاریاں ظلفا والا میرے کھولا کے میرے بازنوں پکڑ کے لاندھا کہندہ نیمہ اٹھ کھڑیوں کی ہو گئے بھار کر دیئے سونے آہ کی دساں کئی دن گزر گئے نے بھوکتے پیاس دن علمہ گزار دی رہیاں اللہ وقت پر قربان جو ان برداشنیا سونیاں جسم دیاں تن کمزوری توالا ہی پیدا ہو گئے اللہ وقت پر قربان جو آپ مانینے انہیں بزرگ نے بازو پکڑے اپو مایا اوہ غنی ماں آج تن میں اوہ پانی پیلاواں گا آج تن میں اوہ میں سراب کراواں گا جدو تو پیویں گی تیریاں ساریاں بھکھا پیاسا ختم ہو جان گیا حضرت علی ماں سادیاں فمادی نے انہیں بزرگ نے میرے بازو تو پکڑیا پکڑ کے لیک گئے فمادی نے جد لیک گئے ایک نیار چل رہی ہے جس دا پانی جنابو تو 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 بھی زیادہ سفید ہے سید تو بھی زیادہ مٹھائے آپ ماندیاں نے جو دو اس شخص نے اس سفید نے اس داڑی والے اس مزرگ نے خوب اس رچے ہیں والے جو دو اوہ میں نے پانی دا پیالا پر گدیتا ایک پیتا آپ ماندیاں نے جو دو ایک پیتا میرے جسم دی اندر جو لگتا ہے جو رب دیار حمدہ دیمبر کنادی بارش ہو گئے بزو فمادی نے حلیمہ اور پی لے آپ ماندیاں دوسرا پیالا پی لیا تیسرا پیالا پی گیا لکتی سونے آن ساری زندگی اے جڑا پانی پی لیا ہے پیاس نہیں لگے گی بکھ نہیں لگے کیونکہ اے پانی بڑا عجیب سی اے پانی بڑا نورانیت والا ساتھ اوہ بزرگ فمادی نے حلیمہ ساتھ یہ اے پانی واقعی بڑا رحمتت برکت والا سی اس نہتنار نہر حیات ہے جڑا بندہ اس پانی نے پی لے وے اوہ دوبارہ زندہ ہو جاندہ ہے اور روزِ ماہ سے دن اللہ تبارہ تعالی حضورتِ غلام جڑے گناکار ہوں گے جڑے دوز اختی اندر ہوں گے خالق کنات انہوں نے نکال کے اس نہرِ حیاتی اندر غوتہ لگائے گا جو دو غوتہ لگائے گا کہ اوہ لوگ اسی طرح جی میں ہن نہ ہو جو آنے اے نہرِ حیات اس لنائے اس زندگی آتا آف آمان دی آف آمان دی نہیں کہ جو دو اس بزرگاں نے میں نے پانی پلائے آتے کہ ان دن حلیمہ ساتھ یا ہنے بھی سن لے کہ تُو سونے لجپان لپی دی دائی پلنے لی تُو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانا ہے حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں عرض کی تھی کہ حضور کن دودھ پلانا ہے کون آقا کون محبوب تو انہوں نے بزرگاں فرمایا ہوں مکہ شریف تھی وادی دی اندر حضرت عبد المطلب تے گھر ایک بچہ پیدا ہویا ہے جیرا تمام نبیوں تے امام الانبیاء بنے گا جیرا پورے دونے جانا دا رحمت العالمین نبی بن کے آئے گا حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میرا دل بڑا خوش ہویا میں کہا وہاں حلیمہ تُو بڑی خوش کی سمیت مقدر والی ہے اس بچے نو تُو دودھ پلائیں گی آپ فرما دینے میری آنکھ بھی کھلی آپ فرما دینے میں جو تُو بزرگ جان لگنے تھے میں بازو تُو بگر میں بازو تُو بزرگ جان لگنے تھے اپنا تطارف پراؤ اتتا چھڑیا کہ تانو اس سواسطے پانی پلایا کہ تمہارے وجود دے اندر اور رب دی نورانیت دے اللہ دی راکتا دے برکتا دا نظور ہو جائے کیونکہ تُو اور تُو دے مصطفیٰ دی دہن مبارک سونے لگ پان لپی دے بطنِ اتر دے اندر نو ڈانا ہے علیمہ سادیہ یہ سواسطے تینوں اور رب نے نہرہ یادہ پانی پلایا چھڑیا ہے آپ ماندیا پلان والے آپ نو ہے کون تو اکندہ پچھن والی علیمہ سادیہ میں تنتسل سلگا میں کون ہاں میں تیرا اوئی سبر ہاں جیڑا تُو ربطہ کر دیئے جس میں مجھدی وقت ہاں ایک ٹیم لپیانی شکر بولا دو دن لپیا مولا تیرا شکر ہے کوئی گانی مولا جی آج دیتا تکن دے دیں گا یہ تیرے ہی خزانے نے آہ میرے مصطفیٰ دے غلاموں او بزرگ کو مانے علیمہ سادیہ جان دیئے میں کون ہاں آپ مانے میں تیرا اوئی سبر آتے اوئی تیرا شکرہ پتہ چیرے مصطفیٰ دے غلاموں جیرے اللہ را بولی زیادہ ہر حال دے اندر شکرہ دا کردہ رہندہ ہے میرے رب دے سبر دے اجر پاندھا ہے رب کی ناف ماندے رب ماندے اوہ میرا سبر کرنوالیا اوہ شکرہ دا کرنوالیا ان تینوں اصدا کی بدلہ دے وہاں کا کہ بڑا اسی بڑے بڑے واقعہ دیکھنے بڑے بڑے لوگ دیکھنے جناب جڑے پہلے جناب سانکل جلاندے سن جناب سانکل جلاندے سن اوہ شکرہ دا کردہ رہے ہیں سبر کردہ رہے ہیں جس طرح دا مرضی وقت آیا ہے میرا مستویاد غلامات تعلیمہ صادف ماندی نے اے حلیمہ صادیہ کلی کی میں بسی ہے آف ماندی نے میں سبر کی تعلیمت باقربان جا آف ماندی نے مکہ شریف دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے ہیں جڑا آنے والا ہے سارا دیاں کسمتاں جھگا دے ہوئے گا تیار ہو جو مکہ دے اندر بچے پیدا ہیں اللہ نے پورے عرب دے اندر بچے پیدا کیتے جو دو اعلان ہوئے نا تب ان اس ساتھ علاقے دے اندر ساریاں دائیاں جڑیاں جناب بڑیاں انبیر تبیر سے اور جنہ کل جناب اللہ سلامت رکھے جنہ کل جناب اٹھنیاں بھی بڑیاں طاقتور جناب انہیں اپنی اٹھنیاں تب ان کی جااوہ پایا پاکے ہجر طور پہیاں حضرت علیمہ شاہدی آبی آپ نے اپنے اٹھنیوں تیار کی تا اٹھنی جیڑی چل نہیں سکتا جیڑی لاغا صلی جس دے جسم دے عدو صرف ہڈیاں نظر آندیسل گشت نظر نہیں آدھا حضرت حلیمہ صادیہ فرمادینہ حرس شاید ساڑی قسمت جاگ جاوے رب کرم کر دے وے شور فرمادینے حلیمہ ایک تا اپنے کل گھر چھار دوسرا اونچنی تیرے سامنے ہڈیا نظر آنے راچ اگر مر گئی حضرت حلیمہ صادیہ فرمادینے اجڑی ہستی سانو گولا رہی ہے نا مرن نہیں دے گی وہ ضرور سادے تے کرو فرمادینے آہ میرا مصطفیٰہ جوڑا حضرت حلیمہ صادیہ فرمادینے ساریاں دائیاں جو دو اگر کے جان لگ پہیاں میں کہا دائیاں رکھ جاؤں میں نمی ناہر لائے کے چلو میری تو اٹھنی بڑی کھمزور ہے چاہتو تاڑی اٹھنیاں نو دیکھے اے بھی تیز ہو جائے گی کہہ دیاں علیمہ صادیہ تو اپنے والویک میرے والویک اسی امیرہ تو غریب ہے ساری اٹھنیاں خوبصورت نہیں تیرے اٹھنیاں خوبصورت نہیں ہے کیوں سانو گلا کرانے چاہتی ہے ساری خوبصورتی ختم کرنا چاہتی ہے حضرت علیمہ صادیہ فرمادینے میری اکھاں چھو آسو آگے دل دے اندر روکی آرکمیاں مولا کیسا وقت آگیا ہے سونے آہاں میں تا تیرا ہر ہاتھ اندر سکرادہ خرمی مولا اکی کہنیاں جا رہی آنے سونے رب لیکن میں تیرے والویکھ رہی آہاں تُو او رب زلجلالے جندہ کوئی لاب پھنے تُو سونے یا امدہ بن جان لائے اللہ وقت اکھاں علیمہ صادیہ فرمادینے آپ فرمادینے میں جدو کٹھنی لے کے چلیا دائیاں آگے پہنچ گیا آراب دے اندر چلا گیا میں رستے دے اندر آہاں جدو ادھے رستے دے پہنچے اٹھنی تھک گئی پیٹ گئی حضرت حرس فرمادینے علیمہ صادیہ ویلائی واپس آجا او دائیاں بچے لے کے آ جان گیا کچھ نہیں لبنا آجا واپس آجا جے شید اٹھنی مر گئی تے پھر کی میں واپس آئیں گی علیمہ صادیہ فرمادینے جدو عرصنے میں نوگل کی تے میروں کے عرقیتی سونے آہاں مدینے والے آہاں جے بولایا آئی تے انہوں توڑ پوچھا دے بھی اللہ وقت پھر قربانیاں فرمادینے لال میں رون دیاں لال سونے لجپان لبی دی بارگچ ارضہ کر لیاں او دو رب دے فرشتے کہن دنے علیمہ رولاں آج تیرے دیج دا کرا ہون آئی اے ساریاں تایاں تیرے درسک کرن گیاں تینوں ترسن گیاں علیمہ اکبار مقدہ بھی خواہ جاں کدھر چلیں گئی ہے او جڑا چھونا لجپان لے کی آئیے جنا او جڑا بدو ہاتا دکھا دس نڑے تکبیر نڑے رسالت نڑے حیدر تاجدہ لے ختم نبوت لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ آمیرہ مستویہ دے حلامہ علیمہ صالف آمان دینے میں جو دو تھے عرب دے اندر پوچھی ساریاں دائیاں بچے لے جناب میں نے عرب دے اندر خیمہ دے اندر ملیا آف آمان دینے جو دو دائیاں میں نے ملیا ہاتھ کول بچائے عرب دے سارے بچے دائیاں نے چکے ہونے آف آمان دینے جو دے میری نظر پہیں اکھا چوہ سو جا رہے ہو گئے اور اِس دہ حرس کے اندرہ آپ دے شور کے اندرہ علیمہ صالف آمان دینے پچھانے لبناے اے دائیاں لے کے چلیاں جان گیا تو میرے کل نہیں ملنی اپنی مرضی کی تیئے ہن لبے خلاچہ رہی آدھایاں لے کے جا رہی آنے از علیمہ صالف آمان دینے عرس کوئی کل نہیں اے مالک دی مرضی ہے اور جن میں راضیوں میں میں امدیم ہوں اللہ اکبر قربانے میں مستویٰ دے جیرہ رب دی رضا تیرا زیرہ دے جیرہ اللہ دی رضا تیرا زیرہ دے کہندہ اعمال کا جے تو دھنے بلاوی تے تیرا شکر جے تو گشت کھلا بھی تیرا شکر جے سیکن دے بھی تیرا شکر جے گھٹی دے بھی تیرا شکر جے کرادا مکان دے بھی تیرا شکر سونے اپنا مکان دے بھی تیری مرضی ہے دو چوچا میں کر سکنا ہے یہ ساری تیری مرضی ہے اسی تیرے پندی آئے اسی تیری مرضی تے چننا ہے حضرت علیمہ سعادیہ نوہ حضرت علیمہ سعادیہ آجا واپس چلیئے ویخلیہ ترمکندہ سننہ واپس آجا بسترمکندہ سعادیہ کچھ نہیں لے بنا دائیاں ہر کے بچے لائے کے آ جانگیاں سارے بچے لائے کے آ جانگیاں تیر پر خالی رہ جانا علیمہ تو میرے گھرے نہیں مرنی نا چلو ان چلیئے حضرت علیمہ سعادیہ دیکھا چانسو آپ ہاں دیں حارس تیری گالتے صحیح ہے تیری تابہ داری ضروری ہے لیکن ایک عرض ہے چلو کوئی گالنی جی نہیں لبیتے رابدہ گھر تاویے کھائیے آجا رابدہ گھر ویخہ یہ کھابی شریمتہ تواف کرائیے اے رب کو اتنا سفر کر کے آیا ہے تو پھر ہونے جو واپس چلی جیئے گالنے بچے فمائے علیمہ سعادیہ فمائے دن آجا چلیے رابدہ گھر ویخہ یہ حضرت علیمہ سعادیہ فمائے دینے میرے خامدہ میں اتنا سفر کیتا ہے اتنا سفر کر کے تھکے بھی ہویاں ہیں بکھ بھی ہے پیاس بھی ہے اٹھنی بھی کمزور ہے چلو سا نکل جائے گا حضرت علیمہ سعادیہ لیکن تہارس تکہ بھی شریف پہنچیہ نے قابدہ تواف کیتا تواف کر کے اللہ دی بات کے دعا کریے ہیں تھی انکھیں جہاں سجھا رہی ہیں تھی پتہ کی کہنی ہوں مالکہ میں تو صرف تیری آس دے تیری رحمت تیری برکت استیاس لے کے آئی سے کہ تُو اپنے بندوں خالے نہیں ملنے سونے آنے 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 تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے کنی مرضی اچھ کھل سکتی ہے آپ اکھا چھ آنسو اتنا رو رہی ہیں اوہ تو رب نے غیب اچھپا دیتی عبد المطلب جس دائی دائیں تظار کر رہے سی اوہ دائی میرے گھار اچھ کر جانٹس یا اللہ انتہ نا کیے رہا فمائے عبد المطلب انتہ نا حنیما سازی آئی یا اللہ کتے کھڑی 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 رہا فمائے عبد المطلب میرے گھار دے سامنے اکھا چانسو جاری ہے اوہ دن پٹہ ہوتا کیتا ہے رنگ تھوڑا جی آ دیا پکڑا آ گیا سوڑا آ گیا اوہ حلیمہ سعادی آئی آپ پر رو رہی ہیں پیچھے انج حضرت عبد المطلب نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھیا کہا تو حلیمہ سعادی ہے جی حضرت میں حلیمہ سعادی ہے کیمیں آئی ہیں عزقردی حضور میں عربیچ بچہ لینائی سا لیکن بچے ساری دائیاں لائکے چلینگی میں نے بچہ نے ملیا میں عربدہ گھردہ تواف کر کے انہاں واپس چلین حضرت عبد المطلب نے بچہ لینائی کئی دنہ ربوک کی پیاسی اس حواظتیں آئیں کہ شاید کوئی بچہ مل جائے ساڑی بگری بان جائے ساڑا خان پر چل پڑے حضرت عبد المطلب نے پھر آ حریمہ سعادیت نویسی بچہ دینے باپ عزت عبداللہ دنیا تجھے لگا نہیں انتہی ماں ہے عزت عامنا صلی اللہ علیہ میں انہوں پارا ہوں حلیمہ بچے نہ باپ نہیں حضرت علیمہ صادی رضی اللہ تعالی آنہا 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 اوہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اوہ نبیہ دا امام الانبیاء ہے اوہ نبی مختار احمد مجتبہ ہے جنادہ کوئی نہیں ہوئے گا ہے احمد نادہ لالو نادہ بن جائے گا اللہ و اکبر قربانی علم سادیہ فرما دیا نے میں اپنے خامد کو آکے مسڑا کی نمکیاں بیٹا تھا مل گیاں بچہ تھا مل گیاں لیکن باپ نہیں اس شرط ہے حضر علیمہ سادیہ جدو عرص کے عرص کے دنے حضر علیمہ جے باپ ہوندہ دے باپ کچھ اور دیں دے باپ تھی محبت ہانداز کچھ اور دے جن گھر پیٹا ہوئے باپ جتنی خوشی کسے نہیں ہوندی باپ جتنی کسے خوشی ہوندی ہے باپ بھی اپنے بیٹی بیٹیوں سے دے جتنا باپ دے دے نہ ہوتے نہ کوئی نام آمد دے سکتا ہے نہ چاچا دے سکتا ہے نہ کھایا دے سکتا ہے یا اگر بچے دیں خوشی دے دے نا باپ 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 نے جانا خوشی ہوندی ہے اور عرص کے اندر یہ رواسی جتا بچے پیتا ہوندے سکتا ہے بچوں دیں اب ہوا جتا جتا نگے گی جسیں مضبوط ہوئے گا حڑیاں مضبوط ہوندی ہے دوسرا ایسی کہ عرص کے اندر جڑیاں غریب ہوں دیئے ہیں جڑا منت مزدوری کرنا لیوں دیئے ہیں انہوں نے پیسے ملتے ہیں جس جس بادشادہ بچہ لے کے جان دیئے ہیں جس جس قرآن سے مکہ دے سردارہ بچہ لے کے جان دے ہیں وہ قرآن سے مکہ والا سردار اس دائنوں راضی کر کے مجدہ چید اس واسطے عرب نے بچے لے دائیں تاہ لے کے جان دیئے ہیں تاہ کے انہوں نے بھی جناب درگزر ہو سر کے انہوں نے ماملہ کل چکے حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرس شہد رب بچے دے سرد کے سنوات آخر دوی کوئی گانی جب آپ نہیں ربت ہے نا اللہ وقت ہولا حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیا پھر حرس دویت خامج رکھ تو پھر میں چلنیا حضرت عبدالمطل میں نے اڈرس دسیہ گھر بتایا حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر ہے میں قرآن سے مقدر صدارا میرا نا عبدالمطل بی جن کو پوچھے گی تنہ رس دے گا حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں رس تے چنال رون دی جانی ہے چنال ارض کر دی جانی ہے مولا تیری قریم میں تکر پھارے تو اپنے بندے میں بڑا سبر دیکھنا مولا کوئی گا نہیں تو میرا سبر دیکھ میں ہی تیری بندی ہاں جی میں تو راضی ہے میں بھی ہوں جو راضی ہاں اللہ وقت پر کھلو آجان میرا مستویہ دے غلام آزمانی ماسا دیا فرما دیا نے او لجپان لپی دی دوانا جو دو میں ترے مستویہ دے پہنچیاں اندر دا خونی اندر آواز ہے دی اندر دس کا دیتیں آواز ہے کون ہے کہا دی ہیں میرا نا آلی ماسا دیا فرما دیا علی ماسا دیا کتنی دیروں گر تیرے اندر لار کر رہی ہیں علی ماسا دیا رب دی تروہ آواز آری ہے او آمنا کسے نوں بچہ نہ دے بھی اس بچے دیتا ہی جس دا نا آلی ماسا دیا ہے او نوں بچہ دے نا ہے او نیپال نا ہے اندھی میں بکڑی بڑھانی ہے داخل ہو کیا ستیامنا دی بارگل کی تھی سونے آن اٹھا ڈال لگتے جگر کدر افمادنی مسالیاں اوکا مرائی اتھے نام لیا دا چین بیٹھائی اللہ اکبر قناہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھی میں تروازہ کھول دی گئی انجل لگی ہے جی میں رب خودیت موجود اللہ وقت پر قربانی نوردین لڑتا جاری ہے اندھال لیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھی میں مصطفیٰ حضور علیہ فرمانے میرے لجپال لپی نے جدو دیکھیا لیمہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال علیہ وسلم لجپال علیہ وسلم کہن دی علیمہ کتنی دیر ہو گئی تیرا میں انتظار کرے نرائے تقدیر نرائے ریسان نرائے حیدر تاجدہ جنے ختم نبوت مصطفیٰ حضور علیہ وسلم لجپال لپی نے حضور بکھ رہیا عزت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ آپ آگئی اندر جدو داخل لیمہ چکدی کیوں نہیں ہے لیمہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال لپی نے نور دیکھ رہیا اے دیاں سونیاں نورانیاں لاتاں اے دے سوائے نخصاں مصطفیٰ دے اوہ نخصار نے جنہ نور اپنا خران دے اندر پڑے آئے رب نے دسیاں اوہ کنا توالو میرا مبوب اجدائے والدوحا والنیلی ایدہا شجا ما بتاکا رب کا وما قنا یاسین والقرآن الحکیم جا ایج غل مدتر جا ایج حل مضمبر اے میرے محبوب دشانے عزالی مصادی ومانے میں سونے لجپال لپی نے چکیا جدو چکیا میں لجپال لپی دے رخ سارو اور اکنو گو سادیتا آف ماندینی جدو بو سادیتا انجل لگیا ہے جی میں تو نور پی رہی حضرت علیمہ سعید فماندینی میں اس محبوب دشانی جس محبوب دی سلیان واست جبریل ترس دا ریا حضرت جبریل امیلیست خفور دے ہو اللہ دی باراز کی تھی مولا اے میرے خفور دے ہوٹکیوں بڑھائیں جبریل اندہ جواب دے مگر جدو وقت آئے گا جبریل جبریل اندر داخل ہو جا آپ اندر داخل نہیں گا تیرا محبوب آرامہ کین جو جے گاما اور آپ طرف ہمائے سوال کی کہ سوال کیا بڑھائیں کیوں بڑھائیں آج اس واسدے ہوٹ بڑھائیں سن کفور دے کہ تُو اینہ ہوٹھانو میرے محبوب لبوسا دیں تے تیرے ہوٹھان دیں تھندک جدو میرے مصطفیان پہنچے تے مصطفیان پڑھائیں اللہ اکبر قربارہ میرا مصطفیان دیں غلام عزت علیمہ سادیاں کتنی مقدر والی ہے کتنی بختہ والی ہے اللہ اکبر قربار علیمہ سادی وہ مالے میں لجپان لبین حضور موچ کیا چکے بوسا دے رہی ہے حضور موکتے کتھو بوسا دے نیا حضور مذکرہ رہے لے کہ اندر علیمہ پڑھیا تکھلی بات کیا لی بارا رب دا سبر کی تائی اس رب دا شکر آدھا کر دی رہی ہے علیمہ سادیاں میں بغدا رہے یہاں میرا جدو رب العالمین دے کھول سا رب نے پوری کے نادہ مشادہ کرا چھڑی ہے رب نے اپنا ہر ہر بندہ دکھایا کان کان کسا دازے اندر جی رہے علیمہ سادیاں میں تنوں دیکھ دا رہے یہاں تو رب دا ہر وقت شکر آدھا کر دی رہی ہے اللہ بک پر خباج علیمہ سادی میں جدو زہور نے چکیا چکل جپان لپی دی آدموں پالک نکلیاں حضرت عاملہ سلام علیمہ رک جا کدر جانی ہے بڑی جلدی ہے لیمہ سادی فرماندینی ہے حضرت عاملہ سلام علیمہ مل گئے بچہ مل گئے جڑے ایڈا سونا خونسورت جس تچیرے دی اندر نورانیت نور پرس رہے ہیں حضرت عاملہ سلام علیہ عاملہ حضرت عاملہ حضرت عاملہ صحیح کہ جو کچھ ہویا علیمہ تل دیمہ میرے حضرت عاملہ سلام علیہ مل گئے حضرت عاملہ حضرت عاملہ عاملہ صحیح مل گئے میرا بچہ قائنِ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ سینو مبارک ہوئے جیڑا آن والا کوئی آمنی نبی دا ہیمائی حلیمہ سادیہ میرے بچے تا خیال کری حلیمہ سادیہ مانی نے سونے میرے دل کو پوچھوں میں تا چوی گلٹے حضور دے کور رو مانگی میں تا ہر وقت ہی اس روخ ودہاد چیر میں تقدیر مانگی آمینہ مصطفیٰ دے گولا مصطفیٰ علیمہ سادیہ میں میں سونے لجپان لبینوں لے کے آگیاں جو دا میں خواہ میں دے اندر پرسیاں حضرت حارس جدو ورماتی دیارے سے آجا جلدی کر لے منٹ مار نکل چلیے شاید کوئی پتا نہیں جی اگر پتا کوئی نہیں جی حضرت مطلب کا نانا علیمہ باپس کر دے وہ میں جلدی جلدی صبر کر لے پچھوں کو لیاں نہ جائے کیونکہ اے بچہ کو یہاں نوالا آمنی ہے اے اللہ دا پیارا نبی امام علمبی آئے حضرت حرپے مانے میں جو دا عرس نوں گا میں عرس تے دے سئی پچہ کے دا سونے آئی حضرت حرپے مانے جو دا رخ ودو آدم پردہ اٹھایاں میں دیکھ دا رہ گیاں تک دا رہ گیاں لیمہ واقعی رب نے آج کلا کما چڑے آئی اور رب نے آج ساڑے پختا لہا چڑے نے حضرت حرپے مانے علمہ جلدی کر اٹھتے خو جاوا پا جنہاں اٹھنای تے خو جاوا پایاں ڈالیمہ صاحب مانے جری اٹھنی لاغر سے جناب چل نہیں سکتی جدو کو جعبا پایا جناب کو جعبا پاندی دیرے اٹھنی چلدی دنال کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی آبے علمو کر کے کہن دیئے مولا تیرا شکر ہے سونے آب میں اٹھنی دن کوئی خواد نہیں جنہوں عرب دیں جنابانی ساڑیاں دائیاں دی اٹھنیاں تانے دنیاں سنالیمہ تیری اٹھنی کسے کم دنیئے اے بکارے نگر چلنی سکتی ہے حضرت مولا تیرا کے جو شکرہ دا کرام ہے تو میرے اٹھے او سوار بٹا رہے تیرا نبیہ دا امام الانبیاء حلیمہ ساڑیاں چکے ہیں میرے لجے پار لبینوں اٹھنی نے گردن جکا کے حلیمہ ساڑیاں دے قدم چبک کہن دی آلیمہ آج میری بھی قسمت منا چھڑی ای اپنی بھی قسمت منا لئی ای اللہ وقت پر قربانچوں حلیمہ ساڑا مانے جدو اٹھنی دیرہوار ہویاں جڑی اٹھنی چل نہیں سکتی جدو مستویٰ حضور سواروں نے اٹھنی دیاں ہڈیاں غاب ہو گئیاں گشتی گشت نظر آئے اٹھنی دیر افتار بدل گئی تیزی دن آل جا رہی ہے جدو حلیمہ ساپ مانی نیجیریا دھائیاں میں تو پہلے چلیاں سے رستہ دی اندر جدو ملیاں میری اٹھنی قرار سکر گئی ہے تیو چواب دنی حلیمہ تیو چواب دنی علیمہ کی کر کے آئی ہیں تیو تا گئی سے خالی تیرہ رنگ بھی بدل آیا تیرا جسم تیرہ تیوری بدلن اٹھنی بھی بدلی ہو یہ نظرہ آلیہ نے سونی خوبصورت بیٹھ کی wan에게 سوڑ تو کس گاجرک اٹھنی لے کر آئی ہے آپ اٹھنی کمال نہیں اٹھنی جن مستوانج چکے گیا محبوب دائے جنہوں میں چکیایا ہے دائی غلیمہ کون نے حلیمہ سبما دینے پچھنوالیوں جنہوں کہہ کے چھڑکیایاں سل باپ نہیں ہے اس باپ دا بیٹا ہے جنہاں محمد مصطفیٰ اللہ اکبر قربانیٰ میرے مصطفیٰ غلامت جدو فرمایا ہے اس رخ نزد دیکھو گئے تک دیکھا نہیں جائے گا اللہ اکبر قربانیٰ میرے مصطفیٰ غلامت علیمہ سادیہ آپ مہا دینے دوسری نہیں دیکھ سکھ دیانے ایتا سونا مبوبے ایتا سونا لجپان لبیے ایتا سونا لجپان لبیے ایتا دینوں رانیاں تاڑے گھل تکی نہیں جائے گی کہہ چلو کوئی گنڈی آدھی مادی میں تیری مردی ہے مظلی مصطفیٰ بیمانے میں کر دیں اندر مانی جت جت میں جا رہی ہیں جنی دے جت جتے پیر لگنے دے اوٹے اوٹے سب دا گھنا جارے ایتا دینوں رانیاں عزالی مصطفیٰ بیمانے جت جتے میری اٹھنی جاندی ہے ایتا دینوں راندی علیمہ تے مبارک ہوئے بابا حلیمہ اجتے رہتے کرم کمایا جانائے بابا حلیمہ اجتے رہتے کرم کمایا جانائے ایتا دینوں رہتے کرم کمایا جانی علیمہ نہیں حلیمہ تے کوئی جاندہ نہیں سی کوئی دیکھنا بھی گواران نہیں کرتا حلیمہ دنیا تے ترسے گی حلیمہ دنیا تے ترسے گی جیڑے دنیا تے ترسے گی بنی سادے لکھے نفر قد علیمہ ترسے گی علیمہ قدو آئے گی ساڑے گا علیمہ قدو آئے گی حضرت علیمہ صاحب فرماد نے مہجدو حضور گھر لے کے آئینا آپ فرمادی نے جس دے اندر جناب کوئی رونک نیسی اوپکریاں جیڑیاں پھوکیاں پیاسیاں انجل لگتا ہے آج دیم ہم آنے فرماد نے بکریاں کھڑی ہوں گیاں در و دیوار جناب انجل لگتا ہے کہ جمیں جناب در و دیوار چل کے آکے میرے گل ہونے بچنوں لے لیں گے فرمادی نے بکریاں جو تو بکریاں ساریاں دوڑ کے آگیاں تو میرے قدم آج بیٹھو بکرن ندش حلیمہ تو بڑی خوش نصیبیں آج اس محبوب انہوں لے کہیں جند ست کے اللہ نے پوری کناتنو سناتنو حلیمہ تین مبارک ہوئے تو بڑی خوش نصیبیں جند ست کے رب نے پوری کناتنو جیس خوش نصیبیں نہ سندہ بکریاں بکریاں مستواتہ دروازہ کھل کے آئے علیمہ سادیہ دی بارگا چاہ جاؤ چندگل دودھ کو نہیں لے جاؤ علیمہ کی کر کے آئیاں تیریاں پکریاں دو نہیں لے سکتیاں علیمہ کی کتہ فرمایا میں کچھ نہیں کتا اس سونے محبوب نے اس سونے کچھ کتا میں کچھ نہیں یہ سونے آنے محلے دائی کمالے اللہ اکبر خبالی اللہ علیہ وسلمہ صافے مانے حضور نو میں بڑے جناب آپ ماندینے سارا سارا دن ساری ساری غاد میں سونے نووے خدید میں دی سان دل نہیں کرتا سی چھتا نواز تے حضور نو فمادینے میں گھر دے جدو کام کاج کر دی سان جدو جڑی چیز پک دی سان اپنی چیز کرنے حلیمہ چھڑ دے سان ہسی آپ پہ کالا تُو مستفان بے کا تلاج پان لبی دی دا دنوں لو رہی آنے زہلیمہ صافے ماندینے جدو پنے ساری لے لیکن درگ جراب جراب گل پھل گی حلیمہ ایک بچہ لے کے آئیے بڑا سونے بڑا خوب صورت جن دے آن دے نا جرا پنی سارا قادر ساری ختم ہو گیا اور کرم سب صدا ہو گیا چنگل حرے برے ہو گئے پہلے دوار گر جاندی سیوں نا آن دی نئی یہ حلیو بما دینے میں کنجی آوامینو کھو یان نئی دے دا میں جند کو لاؤ گئی ہاں اے ساتھوں داتے جڑا ایک وار یاد جاوے تے میرا رب ماندنے سونیاں کرو تیرے نا پہ جان فدا یا اللہ ایک جان نہیں تو لکھا بھی جاننا دیوینا او بھی جانا تیرے مبودی 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 فما دین کرو تیرے نا پہ جان فدا نا پہ جان نا بس ایک جان دو جان فدا دو جہاں سے بھی جی بھرا کیا کرو کروڑو جہاں نہیں میرا علیہ فمندر کمال نہیں اگر کمال میرے چوندہ تھے پھر کروڑا جانا بھی حضور دینا تو قربان کرتا بھرا آر میرے مصطفیٰ دو جہاں ظالمہ صحبی ماندینہ میں کنجی آماتہ دے کھول خوندہ نہیں آیا جان دا اللہ اکپال کھولوازے میرے مصطفیٰ ظالمہ صحابی حفال ماندینہ جھو میں کردہ کام کاج کردی سانس سونے نوں کھلان واسطے افما دینے میں حضور دے پیگے وال پغر والوکھریاں لجبان لبی جدو اسمان وال چیرہ بطواہ اکڑا کردینے تارے آ کریب آ جاندینے اسمان آ جاندے میرا مصطفیٰ لجبان لبی جدو انج اگلی دا اشارہ کردینے چاند کدھر تر جاندے کدھر تر جاندے میں دیکھ گنی امام مولا تیری عظمہ تو قربان جاوا سونے آنکھ کے ڈانسونا بابو بطا کر چھڑی آئے جندہ کھولو نوں چاند بنا چھڑی آئے چاند بنا چھڑی آئے میرا مصطفیٰ دی غلام حضرت علیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر تسوی جانا چاندے ہو پھر اپنے بھائی دے نال رہنا دور نہیں ہونا آپ امادی نے حضرت عبداللہ فرمادی نے عبداللہ اپنے بھائی دا خیال رکھے بکری ہیں کہ دے ملتی جامل تُو اس محبوب تو دور نہیں ہو آمیر مستویٰ دے خلاف حضرت عبداللہ علیمہ ساتھیلہ بیٹا عبداللہ امادی نے جدو حضور جنہ دفع میرے نال گینے میں ہر دفع کی مانو کہن دا امی جی اے میرا بائی کو یام نہیں یہی اللہ دا کرش مائی امی جانے جدو جدو مبو میرے نال چل دا سیاں زمان نال لال چل دا آف مانی رمی جی جدو جدو زم میرے نال کدے جان درخت کندنے عبداللہ تے نموارا کو بیکتا خس نصیب ہے کہ دا بختا والا ہے تیرے نال جڑا چلن والا ہے اے خویام نہیں اے نبی آدھا امام الانبی آئے آم نے جدو گھر آکے دستینا بکریاں چردیاں بھی نہیں بکریاں چردیاں بھی نہیں بکریاں ماز حضور ور ورک ہے جتے میں بین آنا تو بکریاں ساڑھے ورک کر لے دیا دن دن ہوگی امی میں بے خدا لیا جزا علیمہ صادیہ پتر ہون نہیں حضور لے کے جانا یہ بچہ بڑا عظیم ہے انہوں نے لے کے جانا عزت علیمہ صادیہ عزت علیمہ صادیہ اندہ دو دہور کس نے نہیں پھینا مستویہ موضوع مہدب ہمی جی رہنڈی کیا کہاں دیئے سونیاں سوازتے رہنڈی میں نے تو کس کل دائے جیڑی سونیاں تو آڈی بکڑی سی اوہ شیر نے چکیے کلینڈہ سونیاں تو آڈی بکڑی لائے اللہ وآکبر کوئی بار میرے مستویہ ماندی نے مالنا ماؤ کوئی گا نہیں بکڑی چکلی تو پھر کی ہویا جائے گی حضر علیہ السلامہ دینا سونے بکری شیر کھا جائے گا چیر پھار جائے گا وہ جان مارک کس نے چھنے گا وہ میں امی جان اے بکری جی میری ہے تے پر شید نہیں کھائے گا اللہ وقبر قربان جو دہ علیہ السلامہ رضی اللہ تعالی انہاج دو جو حضر نے فرمایا امی جی چپ کر میں بکری لے کے دے ہوں گا صبح میرے نال چلنا بکری میں تنوں لے کے دے ہوں گا اے بکری آئی کی میری بکری ہے میں مصطفیات کو حضر تعلیمہ سادی رضی اللہ تعالی انہاج دو جنال چلیانے جنگل دے اندر چلے گئے میرے مصطفیٰ ہوں گا امی جی یہ اجازت ہوئی میں احوال دیمہ شیران ہوں فہمی جی تُس کی اجازت دیو سینا تُس کی حکم فرماو شیر کی تُس کی حکم کرو گے اے جنگل دے سارے درخت آجان گے اجازت ہو تو ظلیمہ صرف امیہ اجازت ہے آب اینا مصطفیٰ دے غلام میرے لج پانے فمائے او جنگل دے سیر میرا اوکم ہے سارے آج میرے کونان آئے جنگل دے سارے سیر آگے جدو جھ قریب آیا ظلیمہ سادیاں در لگ گئیا میرے لج پانے فمائے درنا ہے سارے سیر تیرے غلام نے میرے لج پانے بھی نہیں دے دو ہکم فمائے شیر سارے آگے ظلیمہ سارے آگے آگے حضور ایک شیر ہے جنہوں اسی سال ہوگے اوہ سغار دے اندر بیٹھا ہے اوہ کیوں نہیں آیا ظلیمہ بولا کے لے بڑا شیر سیر حضور دے قدمچ آکے سار راکے حضور دے جد اللہ قدمانو چمیا چم کے اکھا چانسو نے شیر سارے 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 اسی سال آگے اسی سال آگے اسی سال آگے سوریا تیرے دیدار ترس دے ہویا ہایے ہے کہ کدو دن آئے گا کدو دن آئے گا میں ہو محبوب دے خانت رب نے تراؤ دے اندر شانہ بنا جنگل دے بادشاہ سی تیرے اس جنگل دے اندر عیسائی سونے تراؤ پڑ کے تیرے شانہ بیان کر ہیں اسی دنالے اوہ دس تیرے اسی اوہ نبی آئے گا جس نبی دے آن دنالے پوری کنات اس نبی دی عزقیتی یا رسول اللہ ہمیرے علیہ جپال نے فرمائیا میری بکری کی نہیں اپھر بکری واپس کر ہنویک لیا ازگیتی صونے ہنویک لیا ہون میں بے خریہ مصطفیٰہ نو ہون میں بے خریہ مصطفیٰہ نو اوہ مکھ بے خریہ جس مکھے ودہانو بکن واسطے اتھے پوری دنیا ترستی رہ گئی ہے لیکن نصیب اسری مصطفیٰہ دے دار ہویا ہے جنتی میرے مصطفیٰہ دی غلامو اے تہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دی بارگے دعا کے خالقنات تاڑی میری حاضر اپنی بارگے میں قبول و حضر فمائے اور اللہ تعالیٰ جوڑا مبارک تقصدقہ اللہ حضور دی سچی محبت نصیبت آف ہمائے اور اس کے مصطفیٰ اللہ جینا بھی نصیبت آف ہمائے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبت آف ہمائے وما توفیق اللہ بلہ اللہ علیہ وسلم